اسلام علیکم تو کیسے ہے آپ سب امید کرتی ہو آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو یہ انڈ افزائی کا میں آپ سبی کا سواگت ہے آج ہم بنانے والا ہے زردہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہونے والا ہے تو یہ ریسپی کو انڈ تک ضرور دیکھنا تو چلیے بینے وقت زائے کی اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے بسم اللہ بول کے شروع کرتے ہیں یہاں پر جو میں نے شیلہ چاوال لے لیو اور ایک کٹوری چاوال ہے یہ میری کٹوری کے حساب سے اور اس کو جو میں نے ایک گھنٹے پہلے بھگا لیا تھا یہ گھنٹے بھگانے سے جو یہ بہت اچھے بن کے تیار ہوں گے اور یہاں پر جو میں نے ایک برتن لے لیا ہے اور اس میں جو ہمارا پانی بھی گرم ہو چھوکا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہمارے چاوال ایڈ کر لیں گے پھر ہم اس کے اندر فود کلر ایڈ کر لیں گے ہواف تی سپون آپ اپنے خط سے نیازی Technology اگر آپ کو جو کلر چاہیے فود کلر ایڈ کر کے جو ہم اس کو اچھے سےTextぎ بھگن کٹر لیں گے تو میں نے اپرا جو اس کو اچھے سے وجہ سکھا ہے اب ہم یہ چاوال کو پورا ہنڈر پرسند تک کریں گے اس کو 70-80% نہیں کریں گے اس کو پورا ہم انڈرپرسند تک کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارے چاول جو ہے پورے 100% تک کو کھو چکے دیکھ سکتے ہیں اب ہم جو اس کو نتھار کے لئے کراتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے میں نے چاول کو اچھے سے نتھار لیو اب ہم جو ہے سیکنڈ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ میں نے گیس پہ ایک برتن رکھیو اس میں جو ہے ہم تھوڑا سا گھی اٹ کر لیں گے گھی ہمارا گرم موچ ہو کہ اب ہم جو ہے سلائس کی ہوا کھوپرے اٹ کر لیں گے یہ سوکھا کھوپر ہے اور کھوپرے کو جو ہے ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ جو میں نے کھوپرے کو ہلکا سا فرائی کر لیو اب ہم جو اس کو نکال لیں گے اس میں سے پھر ہم اس کے اندر ہماری کسمی سیٹ کر لیں گے اور کسمیس کو بھی جو ہے ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے یہاں پر میں بادام اور کاجو فرائی نہیں کر رہی ہو کیونکہ وہ میں پاس فرائی کی ہوئے رکھے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کو بھی فرائی کر لیجیے پھر ہم وہی بھرتن میں جو ہے شکر ایڈ کر لیں گے جتنا ہم نے چاول لیا تھا اس سے تھوڑا کم جو ہے ہم شکر ایڈ کر لیں گے اور پھر اس کے اندر جو ہے ایک گھوٹ کے اتنا ہم اس میں پانی ایڈ کر لیں گے اور اس کو ہم سلو فلیم پر اچھے سے پکنے دیں گے تاکہ ہماری شکر اچھے سے پگل جائے تو ہماری شکر جو ہے پہ پگل رہی ہے تو ہم جو اس کو اس ہیلا ہیتے ہوئے اس کو اچھے سے گھوماتے رہیں گے ورنہ جو ہماری شکر ہے وہ جل جائے گی تو جب تک اس کا پانی نہیں سک جاتا تب تک ہم اس کے اندر چاول لیڈ نہیں کریں گے اس کا پانی سکھا لیں گے اچھے سے تو یہاں پر جو میں نے اس کو پاس میٹ تک پکایا ہے اور اس کا پانی بھی جو سکنے لگا ہے اب ہم جو اس کے اندر ہمارا چاول لیڈ کر لیں گے اور ہم جو اس کو سلو سلو ہیلایں گے مطلب ادم زور سے اچھے سے نہیں ہیلایں گے سلو سکھا جیسے پیڈیو میں دیکھ رہے ہیں تاکہ جو شکر ہے وہ اچھے سے اس میں لگ جائے اب ہم اس کے اوپر جو ہمارے بیدام پیستے جو ہم نے فرائی کر کے رکھی تھے اس میں سب اس کے اندر ایڈ کر لیں گے پھر ہم اس کو جو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہم جو اس کے اندر ہم آبا بھی ایڈ کر لیں گے اب ہم اس کو جو ڈھکن ڈھاک کر لو فلیم پر اچھے سے پندرہ منٹ تک پکنے دیں گے تو تیار ہے ہمارے زردہ یہاں پر جو میں نے اس کے پر کاجو ماوا خوپرا اور کین بیری قسمس اس میں ایڈ کر لیا ہے سجاوٹ کے لیے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بن کے تیارہ کھانے میں بہت ہی یمی لگتا ہے تو یہ ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے فیڈبیک دینا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگتی ہے اگر پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو لائک کرو سبسکرائب کرو اور شیئر کرو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ